ہلو یہاں پہ بٹے بات کریں گے سیل سائیکل اور سیل ڈیویزن کی ٹھیک ہے یہاں پہ بسیکلی میں جو ہے اس کے اندر کوئی ہائی لیٹر یوز نہیں کر رہا ہوں ڈیریٹ بتا رہا ہوں سیل سائیکل سیل گروت کے قرب آپ بات کرتے ہو سیل ڈیویزن کی نورملی کیا ہے ایک سیل سائیکل جو ہوتی ہے اگر یہاں پہ سمجھو تو سیل سائیکل مطلب ہوتا ہے جو بھی فیزز ایک سیل اپنی لائف میں گجرتا ہے جس کے بعد وہ ڈیویڈ کر کے دو یا اس سے زیادہ سیل س بناتا ہے سیمپل ہے اس کو سیل سائیکل بھول رہے ہیں امن کی سیل سائیکل 24 آر کی ٹھیک ہے بسیکلی یہاں پہ اگر یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ پورا سرکل تو یہاں پہ اہم فیز لکھا ہے جس کو ڈیویزن فیز بھولتے ہیں اس میں میٹاوسیس میوسیس دونوں آتی ہے پھر جیون فیز ایس فیز اور جی ٹو فیز لکھا ہے اس سرکل کے اندر میں کہہ رہا ہوں بس دیکھنے کو اور اس کو آپ بول دیں گے تینوں کو ملا کے انٹر فیز انٹر فیز جو ہوتا ہے جیادہ ٹائم کا ہوتا ہے لگ بھگ نائنٹی پرسنٹ کے اوپر اگر ہیومن سیل سائیکل کی بات کریں چوبیس گھنٹے کی ہوتی ہے اس میں سے تیز گھنٹے انٹر فیز ہوتا ہے باقی اگر میں بات کروں باقی بچے ایک گھنٹہ جو ہے ایم فیز یا ڈیویزن فیز کا ہوتا ہے یہیسٹ کی سب سے چھوٹی سیل سائیکل ہوتی ہے نائنٹی منٹس کی تو جیون فیز میں سیل اپنے آپ کو سن لینا جیون فیز میں انٹر فیز میں کیا ہوتا ہے سیل اپنے آپ کو پرپیر کرتا ہے سارے مٹری کے لئے کٹھا کرے گا ایم فیز میں ڈیوائیڈ کر دے گا مائٹوسیس لکھا ہوا ہے لیکن ہے نہیں مائٹوسیس مائٹوسیس دونوں آتی ہے جو انٹر فیز ہے اس میں جیون میں کیا ہوتا ہے سیل اپنی ساری سیل اوڈنیل کو ڈبل کرتا ہے اپنا سائز بڑھاتا ہے ایس فیز میں ڈی این نے ڈبل ہوتا ہے جی ٹو فیز میں وہ اپنے آپ کو تیار کرے گا کس کے لئے ایم فیز کے لئے اور فانلی ڈیوائیڈ کر جاتا ہے ڈیویزن کی فیزیز اگر میں بات کروں دیکھو کیریو کائنیسیز ایم فیز کی اگر بات کرو گے تو ایم فیز آپ کے دو فیز ہوتے ہیں کیریو کائنیسی نیوکلر ڈیویزن ڈارک میں لکھا ہو ہے سائٹو کائنیسی سیل ڈیویزن ٹھیک ہے اب اس میں دیکھو میں آگے چل رہا ہوں بلکل ایک اسٹیز آتی کوشنڈ جیون کا ہی فیز ہے اگر کوئی سیل ڈیوائیڈ کرنا بند کر دے اسے کوشنڈ یا انیکٹیف فیز بول دیتے ہیں ختم ایم فیز ٹھیک ہے بہت ریپیڈلی کروارہا ہوں کیونکہ کل آپ کا ایکزام ہے ایم فیز ایکویشنل ڈیویزن لکھا ہے ڈارک میں جہاں سے دیکھو سر جہاں پہ سیل ڈیوائیڈ کر کے ہم نے پڑھا ہے کلاسز میں بھی اگر اس کا کروموزوم نمبر ڈیویزن کے بعد پیرنڈ کی طرح ہے تو آپ کا ایکویشنل ڈیویزن پروفیز میٹا فیز انا فیز دیکھو ساروں میں ہوتا کیا سمپل ہے پروفیز میں بہتے ارلی میں سٹارٹ ہوتا ہے ڈی این اے کروموزوم میں آنا پھر لیٹ میں ڈی این اے کروموزوم میں آلماست آجاتا پر دکھتا نہیں ہے یہ پروفیز ہے بس باقی سیل کی سیل ارنیلز نیوکلیر میمبرین اس کے بعد نیوکلیولس ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر وہ بھی ڈیسپیر ہونا سرو جاتا ہے یہ ہوتا ہے پروفیز میں میٹا فیز میں اگر آپ چلیں گے تو میٹا فیز میں آپ کو ملے گا یہ سینٹریول جہاں سے دیکھو اوپر یہ ریڈ کلر کے دکھائی دے رہے ہیں میں بلکل ہیلیٹر یوز نہیں کر رہا ہوں فٹا فٹا سیلی لے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اسکندر اگر دیکھیں گے تو میں بلکل دیکھو یوز کر لیتا ہوں یہاں پر یہ کنڈیشن لی جاری ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ کا یہ یہ ہوتے ہیں سینٹریول ان سے یہ فائیور فائیور سے سٹکچر نکل کے آ رہے ہیں اسے بول رہے ہیں سپینڈل فائیور یہ کروموزوم سے آ کے اٹیچ کرتے ہیں ٹھیک ہے میٹا فیز پر کیا ہوتا ہے یہ بیچ میں پلیٹ ہوتی ہے اسے میٹا فیزی پلیٹ بولتے ہیں سارے کروموزوم یہی آ جاتے ہیں اور دونوں طرف سے سپینڈل فائیور آتے ہیں کروموزوم پر اٹیچ کرتے ہیں ٹھیک ہے کروموزوم پر اٹیچ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بس اس پوائنٹ کو آپ کیا بول دیں گے that is called simply you can say کہ سر یہ والا پوائنٹ کہلائے گا میٹا فیز اپنا یہی تک ہوتا ہے بس پھر آتا ہے اس کے اندر فیز that is called انا فیز انا فیز میں کیا ہوتا ہے دیکھو جو کروموزوم یہاں پر پلیٹ پر ارینج ہوئے یہ میٹا فیز میں ہوا پھر انا فیز میں کیا ہوتا ہے یہ کروموزوم موف کر جاتے ہیں دھیان رکھنا ہے ایک بات میں بتا دیتا ہوں کروموزوم جو ہوتا ہے اس کا سینٹر پار سینٹرومیور ہوتا ہے ایک آم کو بولتے ہیں کرومیٹڈ دوسری کو کرومیٹڈ تو دو کرومیٹڈ مل کے کروموزوم تیار کرتے ہیں تو جب یہ کروموزوم ہوتا ہے اور اس سے یہ اٹیچ کرتے ہیں آکے سپنڈل فائیور تو یہ کرتے کیا ہیں بیٹے کروموزوم کو بیس سے توڑ دیتے ہیں نیچے والا اوپر چلا جاتا ہے اوپر والا نیچے مطلب کرومیٹڈ موف کر جاتے ہیں آدھے آدھے ہر کروموزوم کا آدھا حصہ ایک طرف آدھا حصہ ایک طرف یہ ہوتا ہے اس کے اندر انا فیز کے اندر کلیرے بات یہ اگلی ٹیلو فیز میں کیا ہوتا ہے ٹیلو فیز میں دیکھو سارے کے سارے پول پہ یا ٹاپ پہ 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 پہنچ جاتے ہیں اور جو کروموزوم تھے اب ڈی این اے نیچے والا دوبارہ آ جاتی ہے یہ سارا کیا ہوتا ہے ٹیلو فیز کے اندر ہوتا ہے فائنلی ایلٹیمنٹلی کیا ہوگا سائٹوکینیسیز سائٹوکینیسیز میں کیا ہوتا ہے بھٹے سائٹوکینیسیز میں سر سیل دیویزن ایک پلیٹ بنتی ہے لیکن ایسے بورڈوں میں کہ یہ ماللو ٹیلو فیز کی سٹیج تھی تو بیس سے ایک پلیٹ بنے گی جو دو پارٹ میں ان کو توڑ دے گی تو دو سل آگے یہ سیل پلیٹ اینیمل سل میں سیل فرو بنتا ہے جو توڑ کے دو پارٹ میں ان کو لے آتا ہے سیمپل یہ آپ کا میٹوسیس کی بات ہو رہی ہے سگنیفیکنس بولے گا تو نمبر امبر ڈیویزن کرنا نمبر ڈیویڈ کرنا یہ سارا سگنیفیکنس ہے آپ کا ہیلنگ وغیرہ کرنا ریپیرنگ کرنا چوٹ کو ٹھیک کرنا سب آپ کا کیا ہے سگنیفیکنس ہے میوسیس میوسیس میں دیکھو دو پارٹ میں ہوتی ہے سیمپل ہے ایک سیل ہے کوئی ڈیویڈ کر کے دو میں آتا ہے تو میوسیس 1 پھر یہ ڈیویڈ کر کے چار میں آرہا ہے تو میوسیس 2 میوسیس 1 میں کیا ہے میوسیس 1 میں دیکھو فیز ہوتی ہے پروپ فیز پروپ فیز میں خود پانچ فیز ہوتی ہے لیپٹوٹین زائیگوٹین پیکٹین ڈیپلوٹین ڈائیکنیس پانچ فیز ہیں نیچے تک اگر آپ دیکھیں گے ڈیپلوٹین اور ڈائیکنیس یہ والا فیز ہے ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے پورے اس میں سمجھنا دھیان سے لیپٹوٹین میں کیا ہوتا ہے میں کر کے لے رہا ہوں لیپٹوٹین میں کیا ہوتا ہے کروموزوم جو نکلیلینلف اگر آب گائیب ہونا جو وہاں پروپ فیز میں ہو رہا تھا ڈینے کا دیکھوٹین میں دہن اس کے بعد زائیگوٹین میں کیا ہوتا ہے صرف کروموزوم جو ہوتے 헤ئر میں آنا شروع ہوتے ہیں اس کو ہومولوجس کروموزوم بولتے ہیں اب اگلے بس وورڈ دھیان رکھ لو کہ اگر کروموزوم پیر میں آنا شروع کریں گے اسے ہومولوگس بولتے ہیں پروسس کو بلاتے ہیں سینیپسیز اور جن پارڈ سے کروموزوم آپس میں اٹیج کرتے ہیں ہومولوگس بننے کے لئے اسے سینیٹرینیول کامپلیس بولتے ہیں کیونکہ کروموزوم دو آتے ہیں ایک ساتھ اسی بائیولنٹ اسٹیز اور ہر کروموزوم میں دو کرومیٹڈ ہوتے ہیں تو چار ہو گئے اس لئے تیٹرارڈ اسٹیز یہ ہوتا ہے کروموزوم کا پاس پاس آنا پیر بنانا جسے ہومولوگس بولتے ہیں زائیگوٹین میں ہوتا ہے اس والی سٹیز میں پیکٹین میں کیا ہوتا ہے جو کروموزوم پاس پاس آئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے جینز کو ایکسچینج کر لیتے ہیں اس کو بول دیتے ہیں کروسنگ اوور صرف کروسنگ اوور بولا جاتا ہے اگر یہ اپنے جینز کو ایکسچینج کر لیں گے ایکسچینج کرتے ہی کیا ہوا ان دونوں میں الگ الگ ایکسچینج ہوا تو کیا ہوا نئے نئے کروموزوم سیٹ بنیں گے ویریشن آتا ہے اتنا دھانک لین جو یہ ایکسچینج کی پروسسس سے کئی بار ریکمبینیشن بولا جاتا ہے بس یہ دھانک لین ٹھیک ہے ڈپلوٹین میں کیا ہوتا ہے جو کروموزوم ایکسچینج کر رہے تھے جو کروموزوم آپس میں ایکسچینج کر رہے تھے وہ ایسے ایکس شیپ کے سٹرکچر بناتے ہیں دیکھو یہ ایکس بن گیا یہ ایکس بن گیا اسی ایکس شیپ کے سٹرکچر کو کیا آزما بولتے ہیں دھانک لینہ ڈپلوٹین میں ہوتا ہے ایسا اچھا ڈائیکنیسز میں کیا ہوتا ہے جو یہ لاسٹ فیز آپ کے سامنے دکھ رہا ہے ڈائیکنیسز اس میں کیا ہوتا ہے ایسا ڈائیکنیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جو یہ ایکس شیپ کے سٹرکچر نے آپس میں ایکسچینج کمپلیٹ کر لیا اب یہ ایکس شیپ شیپ کے سٹرکچر ایک دوسری سے دوسرے چلے جائیں گے کروموزوم اور فائنلی کروموزوم ایسے اینڈز پہ آکے ملیں گے سمجھو یہ در ہٹ رہا ہے وہ در ہٹ رہا ہے تو ایک بار اینڈز پہ آکے ملیں گے ہٹتے وقت یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈائیکنیسز میں اس لئے بولتے ہیں ٹرمیلیزیشن کروموزوم ٹرمیلیزیشن پہ میٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کروموزوم ٹرمیلز پہ میٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کروموزوم ٹرمیلز پہ میٹ کرتا ہے آپ کو ملے گا ڈائیکنیسز کے اندر پھر میٹا فیز ون کچھ نہیں ہے وہی پوری کہانی دوبارہ ریپیٹ ہے سر پروفیز میں کروموزوم آگئے میٹا فیز پہ پلیٹ پہ آگئے سپنڈل فائبر بن رہے ہیں سینٹریل سے پھر وہ الگ ہو گئے یہاں کروموزوم موف کر جاتے ہیں جسی کیا ہوتا ہے N اور N بن جاتے ہیں ہپلویڈ اور یہ فائنلی آپ کے ٹلو فیز میں پھر دوبارہ دو سل بن گئے اور یہ آپ کے الٹیمیٹلی ڈیوائیڈ ہو گئے بس ٹھیک ہے اور اس میں اگر آپ سے بولے سگنیفیکنس میو آسیز کا میو آسیز سیکنڈ میں نے کہا بلکل پروفیز کی طرح ہے سوری میٹا میٹا آسیز کی طرح ہے اور آپ کا اگر آپ سے پوچھے سگنیفیکنس بتاؤ مجھے میو آسیز کا تو بہتے کچھ نہیں ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو ڈیپلویڈ کروموزوم ہیں وہ ہپلویڈ میں آتے ہیں سیلز تو اورنیزم میں گیم ایٹ بنتے ہیں گیم ایٹ جس سے ورییشن کروسنگ آور سب کچھ مینیز ہوتا ہے اوکے that is all about میں نے بہت ریپیڈلی کروایا ہے تاکہ تو کل کل کلی بس تیار کر لے اسی لیے کروایا ہے باقی اس کو ایک بار دیکھ لینا ٹھیک ہے ریپیٹ کر کر کے والوار ویڈیو کو دیکھ لینا thank you